اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض نماز کی آخری دو رکعات میں اگر چار رکعات والی فرض نماز ہو اور اگر تین رکعات والی فرض نماز ہے آخر کی ایک رکعات میں صرف سور فاتحہ پڑھنی ہیں صرف سور فاتحہ اگر کوئی غلطی سے سور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ وغیرہ پڑھ لے کوئی سورت ملا لے تو کیا حکم ہے یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کل یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس مسئلے پر اختلاف چل رہا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے اور دوسری وجہ اس کی بھی یہ ہے یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس مسئلہ کو بتانے کی دوسری وجہ وہ یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ اکثر و بیستر پیس آ جاتا ہے اسی لئے میں یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے چل کے آپ کے لئے یہ مسئلہ جو ہے یاد رہے آپ کسی اور بات پر الجے نہیں جہاں تک مسئلہ کی بات ہے جیسے کہ کتابوں پر موجود ہے اور اسی طرح آگے موجود ہے یہ حدیث یہ جو ہے یہ فقہ کی کتابوں پر عبارت موجود ہے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ دارالعلوم دیوبند جل نمبر چار سفر نمبر تین سو پچھتر پہ البحر الرائق میں جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پہ الدر المقترمہ سامیہ جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو پچاس پہ یہ مسئلہ مل جائے گا آپ بالکل وہاں دیکھ سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر فرض نماز کی پہلی دو رکعت کے علاوہ جو رکعتیں ہیں صرف فرض نماز یہاں واجب جو ہے سنت نماز اور وغیرہ وغیرہ یہ سب الگ مسئلہ یہاں کچھ نہیں باتا یہاں صرف فرائز کے بارے میں جو فرض نمازیں ہیں فرض نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر بہتر تو یہ ہے کہ صرف سور فاتحہ پڑھیں گے آخر کی رکعت میں پہلی دو رکعت کے علاوہ جو رکعتیں ہیں فرض نماز کی تین رکعت والی فرض نماز تھی تو پھر آخر کی ایک رکعت چار رکعت والی فرض نماز تھی آخر کی دو رکعت یہ جو دو رکعت یا ایک رکعت آخر کی ہے فرض نماز میں تو ان رکعتوں میں بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھیں اگر جان بوجھ کر سور فاتحہ کے ساتھ سورہ ملا لیتے ہیں تو یہ مکروح تنزیحی ہے یعنی خلاف اولا ہے خلاف افضل ہے بہتر نہیں ہے لیکن اگر کوئی سور فاتحہ کے ساتھ آخر کی دو رکعتوں میں فرض نماز کی آخر کی دو رکعت اگر چار رکعت والی نماز ہے اگر تین رکعت والی نماز ہے تو آخر کی ایک رکعت میں اگر کوئی سور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھ دیتا ہے سورہ بھی ملا لیتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سو کرنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے سجدہ سو کرنا ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کی نماز ابھی بالکل صحیح ہے یعنی سجدہ سو کی ضرورت نہیں ہے بعض حضرات خام خام اس جگہ پہ تبھی ایسا مسئلہ پیس آ جاتا ہے تو سجدہ سو کر لیتی ہیں نہیں سجدہ سو کی یہاں ضرورت نہیں ہے اگر کوئی جان بوجھ کے بھی سورہ فاتحہ کے بعد ان دو سورتوں میں یعنی تین رکعت والی یا چار رکعت والی نماز کے آخری یا ایک رکعت میں فرض نماز میں جان بوجھ کر بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تب بھی سجدہ سو نہیں ہے لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں اس کے لیے اگر غلطی سے ہو جائے تو سجدہ سو کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں سجدہ سو کرنا نہیں ہے جو کر دیتے ہیں غلط کرتے ہیں کرنا نہیں چاہیے تھا انہیں کیونکہ سجدہ سو کیاں ضرورت نہیں بے جاں بغیر ضرورت کے سجدہ سو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی تحفیق اطاف فرمائے سمجھ میں ہیں تو اچھی بات ہے نئے سمجھ میں ہیں تو بار بار سنیں یا علماء اکرام سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں کمیٹس میں نیجے کاب کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی تحفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی